پاکستان پیپلز پارٹی یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ کس کا دے رہی ہے تو آپ سولو ہیں یا پھر میدان میں آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے دیکھیں ہم تو پہلے دن سے بڑے کلیر ہیں کہ ہم اس دفعہ نونلی کو ووٹ کر رہے ہیں اور ہم نے تو پریس کانفرنسز میں بھی جب بلاول صاحب نے اپروول دی ہمارے اس فیصلے کی تو ہم نے بڑا واضح وہاں موقف لیا کہ ہم پی ٹی آئے کے اس لیے خلاف ہیں کہ یہ ایک فاشسٹ جماعت ہے اور عمران نازی جو ہیں انہوں نے اس علاقے کو تباہ کرنے کی تھان لی ہے تو ہم تو ان کے روئیوں اور ان کی وہ روایات کو توڑنے والی جو سیاست ہے اس کے خلاف ہم ووڈ کاسٹ کر رہے ہیں اور نونلی کو ووڈ کاسٹ کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ تباہ کر رہے ہیں اور ان کا کوئی ویجن نہیں ہے تو بڑے پرسکون ہے باکستان تحریک انصاف کے لڈران ممبران سب وہ کہتے ہیں ابھی سو دن کمپلیٹ ہونے دیں ہم سب کو بلائیں گے اور بتائیں گے کارکردگی کیسی رہی آپ کو کون سا لوپ ہول نظر آتا ہے ابھی تقیق پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی میں ان کا سب سے بڑا ایشو تو یہ ہے کہ وہ ووڈ لے کے آئے تھے جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے نام پر انہیں منڈیٹ ملا تھا آتے ہی وہ انہوں نے اس پہ ایک نون الیکٹڈ لوگوں کی پی ٹی آئی کی کمیٹی بنا دی بلکہ جب کمیٹی بننی چاہیے تھی وہ سٹیک ہولڈرز کی ہونی چاہیے تھے اس میں تمام جماعتیں شامل ہونی چاہیے چہرے تو انہوں نے شامل کی اسمبلی میں سب سے زیادہ جنوبی پنجاب کے چہرے اس وقت موجود ہیں اس جنوبی پنجاب کے جو چہرے شامل ہیں انہوں نے بتائیں پی ٹی آئی کے کون کون لوگ ہیں وہ تو سارے انہوں نے رینٹ پر لیے ہوئے ہیں اور وہ لوگ ہیں جنہیں اپنی گنمنٹ کو کھڑا کرنے کے لیے انہیں سہاروں کی ضرورت تھی وہ اور شامل سٹو بھی برثی کیے ہوئے ہیں جی اس میں آپ دیکھ لیں کہ ایک ان کے ساتھ بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے وہ اکیلے نہیں ہیں ان کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ لوگ نہیں ہیں وہ بقاعدہ سی ایم ہے آپ ان کی میٹنگز کا دیکھیں جب ہینڈ آؤٹ آتا ہے تو علیم خان کا علیدہ ہوتا ہے سی ایم کا علیدہ ہوتا ہے جانگیر ترین جو نائل ترین ہے ان کا علیدہ ہوتا ہے تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ سی ایم شیپ انجوائے کرنے ہیں اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں سمیولا چہدری صاحب پروگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں 89 days 100 دن کی کار کردگی کیسی دیکھ رہے ہیں کیسی جا رہی ہے کار کردگی جی شکر الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بڑے مطمئن ہیں اور چونکہ ہماری لائن صحیح ہے ہماری ڈریکشن صحیح ہے ہماری نیت صحیح ہے اور ہم محنت کر رہے ہیں یہ دیکھیں قوم ایڈ دی اینڈ سو دن والوں سے نہیں پوچھیں گے قوم سو مہینے والوں سے پوچھیں گے اور جنہوں نے سو سال لگا دیئے اس میں قوم کی سم درست نہیں کر سکے جو لوگ قوم ان سے پوچھے گی ہم انشاءاللہ ہمارا جذبہ ہمارا جوان ہے ہم نئے آئے ہیں اسمبلیوں میں اور انشاءاللہ ہم اپنے مقاصد حاصل کیے بغیر سمی صاحب عوام کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں ہم جب عوام سے بات کرتے ہیں کافی انتشار اور کشم کش کا شکار ہے کیونکہ مہنگائی کا ایک تو جن عوام پر چھوڑ دیا گیا ہے ایسے میں بل دینا اپنے بچوں کو سکول بھیجنا اور نوکریاں کرنا بہت مشکل ہو گیا عوام کے لئے میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں کسی حد تک کہ جیسے ہی جب نئی گورنمنٹ آتی ہے تو یہ مہنگائی کا طفان بھی سر اٹھا کے کھڑا ہو جاتا ہے کہیں تو ہمیں بہت مجبوری میں بہت مجبوری میں چونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کو حکومت ملی تو خزانہ خالی تھا اور ملک ناک ناک تک کرزے میں دوبا ہوا تھا تو اس میں کہیں تو مجبوری ایسی ہوئی ہے ابھی خزانہ بھرا ابھی کچھ ہم بھریں گے انشاءاللہ ابھی نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا اپنے الللے طلالوں پر خرچ نہیں کریں گے ہاں جی اپنی غیر ضروری جو قوم کے خون پسینے کی کمائی ہے وہ اپنی فضولیات میں ہم نہیں اڑائیں گے سمی صاحب یہاں پہ ایک سوال بڑا ویلیڈ سوال ہے کیونکہ آپ نے بوچھا ہم اپنے اوپر خرچ نہیں کریں گے یہ پاکستان تھے لیکن انصاف کا منشور تھا بہت اچھا ویجن تھا کہ ہم اپنے سیاسی سرگرمیوں میں عوام کے ٹیکس کے پیسہ خرچ نہیں کریں گے لیکن گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ گورنر ہاؤس میں اور ایوان وزیراعلا میں آپ لوگوں نے کیمپس لگائے سینٹ انتخاب کے لیے تو وہ بھی تو ایوان کا پیسہ تھا وہ کیوں اپنے لیے خرچ کیا یہ مجھے آپ بتا دیں میں اس میں خود موجود تھا میں گورنر ہاؤس میں بھی موجود تھا میں وزیراعلا ہاؤس میں بھی موجود تھا مجھے ایک یہ بتا دیں کہ وہاں پہ فضول خرچ کیا ہوئی وہاں پہ قوم کا اضافی پیسہ کس بات پہ خرچ ہوا چاہے دو روپے ہوئے لیکن آپ نے اپنے منشور کو توڑا آپ نے اپنے ویجن کو توڑا آپ نے یوٹرن لیا مجھے یہ بتا دیں نہ یوٹرن ہے اس میں نہ اس میں حکومت کے اقراجات انوال ہیں اس میں مجھے آپ بتا دیں کہ ہم نے تو گورنر ہاؤس میں ہمیں کٹھے ہوئے ہم نے چائے کا کپ نہیں وہاں پہ پیا ایک سنگل بسکوٹ ہم نے وہاں پہ نہیں کھایا جو عشائیہ تھا جو چیف منسٹر جب پارلیمانی جو پارٹی ہوتی ہے وہاں پہ ایک سادہ کھانے کا ضرور احتمام ہوتا ہے اور یہ آج سے نہیں ہے یہ روایت ہے یہ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ فضول خرچی کتا ہاں فضول خرچی ہوتی کہ ہم وہاں مرگ مسلم اڑا رہے ہوتے وہاں پہ بٹیریا تیتر چل رہے ہوتے ایک وانڈیش اگر کھانا ملا ہے اگر پارلیمنٹیلینز کو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں حکومت کا خزانہ اڑایا گیا اور ہمارا تو فوکس یہ ہی ہے کہ ہم نے تو حکومت کے خزانے کو بچانا ہے ہماری یہ نیت اور ہماری اس پہ آپ شک نہیں کر سکتے بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کے لئے اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں پاکستان مسلم لکھ نون کے رہنما مجھتبہ شجاور رحمان صاحب مجھتبہ صاحب آپ کو پرکانو شامدیل کہتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں جب پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں تھی اور پاکستان مسلم لکھ نون حکومت کر رہی تھی تو اس طرح کے منچور بنایا جاتے تھے کہ ہم عمام کے ٹیکس کے پیسے سے سیاسی سرگرمیاں نہیں کریں گے لیکن وہی بات ہوتی ہے جب پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آتی ہے تو عمام کے ٹیکس کے پیسے سے سیاسی سرگرمیاں کی جاتی ہیں ہم نے کل دیکھا گورنر ہاؤس میں شاہر نائنٹی جو مال روڈ پر ایوانے وزیراعالہ ہے وہاں پر جنوبی پنجاب سے لوگوں کو بلا کر اورینٹیشن دی جاتی ہے کیمپس لگا جاتے ہیں سینٹ کے آج کے اتخابات کے حوالے سے تو یہ کیسا لگتا ہے آپ کو دیکھیں بات یہ کہ انہوں نے تو اپنی ان کی بیس ہی تھی جھوٹ اور جھوٹ کے اوپر کنٹینرز پر کھڑے ہو کے بہت جھوٹ بولا انہوں نے بہت گمراہ کیا اس قوم کو اور اب یہ جالی منڈرٹ لے کے گورنمنٹ میں بھی آگئے اور ان کا جو ہے کوئی ان کا جو وی ان نہیں ہے جو بھی ان میں سے کھڑا ہوتا ہے وزیر ہو مشیر ہو کچھ بھی ہو وہ کہتے ہیں خان صاحب کا وی ان ایوان ہمارے چیف منسٹر پنجاب جو ہے بزدار صاحب وہ بھی کہتے ہیں خان صاحب کا وی ان خان صاحب کا میں سمجھتا ہوں اپنا ہی کوئی وی ان نہیں ہے ان بچاروں کا تو وہ ان کو بچاروں کو کیا وی ان دیں گے یہ گورنمنٹ کا ٹیکس پیئرز منی ہے اور یہ اس طرح جو ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے اور یہ ایک چیز بھی ان سے مینج نہیں ہو رہی یہاں پہ کیا وجہ ہے مینج کیوں نہیں ہو رہی ایکسپیرینس نہیں ہے یا پھر نیت میں کوئی گپلا ہے میرا خیال یہ ہے جی کہ ان کے پنجاب میں جو سب سے زیادہ پرابلم ہے وہاں پہ جو ہے جو چیف منسٹر ہے اس بچارے کے پاس اس طرح اختیار نہیں ہے چیف منسٹر کے پاس اختیارات نہیں ہیں کیسے کہہ سکتے ہیں آپ جو اس کے پاس اختیار ہونا چاہیے اس طرح اس کے پاس اختیار نہیں ہے کیسے ہونا چاہیے اور اختیارات کیوں نہیں دیے جارہے ایک چیف منسٹر کو یہ تو آپ پی ٹی آئی سے پوچھیں کہ ایک طرح گورنر آپ نے خود سنی ہی آپ کا تجربہ کیا کہتے ہیں سینٹر آ پاور جو چیف ایکزیکٹر و آدھا پروونس جو ہے وہ چیف منسٹر ہے اور اسی کو ہونا چاہیے یہ کیوں نہیں ہے یہاں پہ وہ اتنے بچارے اہل نہیں ہیں شاید اور انہوں نے بنایا تو ان کو دیا ہے اب وہ گورنر صاحب ہیں ایک طرف سے وہ اپنے اختیارات کا استعمال نجائز کرتے ہیں ایک طرف چیف منسٹر بیٹھا ہے ایک طرف سینئر منسٹر ارادہ اپنے گروپ لے کے بیٹھا ہے ایک طرف سپیکر صاحب اپنا اچھا مشتبہ صاحب ایک آخری سوال یہ بتائیے کہ اسمبلی کے اندر ہم نے دیکھا ہنگامہ ارائی دیکھی ابھی تک جتنے سیشن ہوئے ہیں ہنگامہ ارائی کرنے میں آپ کو کون سا گردار لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ آتا ہے ہنگامہ ارائی کرتا ہے اور کام نہیں کرنے دیتا وہ کون سا گردار ہے اسمبلی کے اندر دیکھیں وہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ سپیکر کی جانب سے جب اس قدر جانبداری ہو اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سپیکر صاحب جو ہے ان کا رویہ اس طرح کا ہو تو اس کی وجہ سے پھر اتجاج تو ہمارا بنتا ہے تو ہم کیونکہ اس اسمبلی کے میمبر ہیں تو ظاہر ہے اس کے فلور پر ہی کھڑے ہو کے ہم نے اپنا اتجاج جو ہے ان کو ریکارڈ کرانا ہے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے اور اب ہمیں پرگرام میں جوائن کر چکے ہیں آن چودی صاحب جو کہ مشیر ہیں وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار صاحب کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاقت انساری صاحب ہمارے سینئر ریپورٹر ہیں اور سب پرگرام ٹاپ سوری میں آپ کو خشامدید کہتے ہیں ایک تو اسمان بزدار صاحب کے اوپر تنقید پارٹی سے باہر کے لوگ کرتے ہیں جیسے کہ اپوزیشن والے کے اسمان بزدار صاحب ڈیلیور کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اس طرح کی کچھ چیز اور دوسرا یہ کہ ایک ویڈیو سکینل بھی آ جاتا ہے اس پر آپ کیا کہتے ہیں کیسے کور کریں گے دیکھیں اپوزیشن تو اب حواس کھو بیٹھی ہے اور بالکل کوئی تنقید نہیں ہے اور ہمارے سیم صاحب انشاءاللہ آپ پروف کریں گے کہ وہ خان صاحب کے بھرپور ویژن پر اتریں گے اور یہ اپوزیشن کی باتوں کو ہم سیرس نہیں لے رہے گے دوسری بات رہی جو ویڈیو کی ویڈیو کوئی وائرل ہوئی کوئی ایسی سازش نہیں ہے کچھ نہیں ہے ایک پیچھ پہ ہیں سارے متفق ہیں کوئی کسی کے خلاف سازش نہیں ہو رہی تو پھر کیا کہیں گے کہ یہ جو سا دن کا پلان ہے اور اسمان بزار ساتھ سے بھی ہماری پروگرام میں بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں اور سا دن بعد ہمیں آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا کام کیا ہے تو ابھی کیا خوشخبری ہوگی جس حالت میں پاکستان ملا ہے جو حالت پاکستان کی کی ہے اور اس میں وقت تو لگے گا اور خان صاحب کی ہم ٹیم ہیں آپ ہمیں وقت دیں انشاءاللہ آپ کو بہتر طریقے سے سب کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ آپ کو یہ بات ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو یہ حق نہیں ہے کہ دوسری سیاسی جماعت کے بارے میں فیصلہ کرے کہ وہ کس کو وزیراللہ بنائے یا کس کو نہیں بنائے اسمان بزار کی جہاں وزیراللہ وہ عمران خان کا فیصلہ ہے پارٹی کا فیصلہ ہے اس فیصلے کو سب کو احترام کرنا چاہیے کیونکہ تحریکی انصاف کا یہ منڈٹ ہے رہی بات ہے کہ اسمان بزار کی پرفارمس دیکھنی چاہیے اگر پرفارمس دیکھیں تو ہم ہیلتھ کے شعبے میں دیکھیں پھر انڈسٹریز کے شعبے میں دیکھیں ایڈوکیشن کے شعبے میں دیکھیں تو بنیادی طور پر بڑے رسیعیں لیے گئے لیکن طریقہ انصاف کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز جو ہے وہ ہنڈرڈ ڈیز کے پلان میں آناؤنس کرنا چاہتی ہے انہوں نے پیپر ورک کیا انہوں نے تیاری کیا ورکنگ پیپرز تیار ہیں اور جیسے کہ اطلاعات ہے کہ پرائیم ایسٹر اسلامباد لاہور اور کراچی ہنڈرڈ ڈیز کی ان تین بڑی تقریبات سے خطاب کریں گے اور لاہور میں بھی کریں گے اور ہم یہ پھر ایکسپیکٹ کریں کہ جتنے ابھی ڈیکلیریشن نہیں ہوئی جن کے اعلانات نہیں ہوئے جیسے کہ مصویدہ ہے بلدیاتی نظام ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں وہ آپ ہنڈرڈ ڈیز میں ہی اس کا اعلان کریں گے دیکھیں چیزیں پائپلائن میں ہیں ہم لوگ پلان کر چکے ہیں ہنڈرڈ ڈیز پلان ہمارا چل رہا ہے اور آہستہ آہستہ آپ کو خود نظر آئے گا کہ ایک ڈیلیورنس ہماری طرف سے حکومت کی طرف سے آ رہی ہے باقی آپ خود سوچیں کہ اتنی زیادہ ہم ڈگ آؤٹ کر رہے ہیں چیزیں کرپشن کا اتنا بڑا امبار لگاوا تھا یہاں پر وہ چیزوں کو نکالنا بتانا عوام کو ہی آسان نہیں ہے تو آہستہ سے انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا کہ کس کس طرح ہم لوگ ڈیلیور کرتے ہیں ایک پیغام عوام کے نام پروگرام ڈاپ شوری کے توسط سے دیجئے کہ وہ انتظار کر لیں کیا خوشکبری ہوگی کتنا انتظار اور دیکھیں عوام کی ایکسپیکٹیشنز کی ہم کلر کرتے ہیں ٹھیک ہے ہماری حکومت نہیں ہے ہمارے لیڈر کا ویشن بڑا عظیم کلیر ہے ہمیں وقت دیں انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے بہت شکریہ ہمارے پروگرام سے بات کریں ناظرین ارکانی اسمبلی سے یہ دو تق سوالات کا سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا پروگرام میں چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے آپ کو دوبارہ سجھوائن کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساس ضرور رہی ہے